موسیقی بسم اللہ الرحمنی مامر صاحب بہت شکریہ آپ نے بولنے کا موقع دیا اس چیز پہ دیکھیں کسی بھی بندے پہ کوئی بھی سوال ہو اس کی ذات کو پورا پورا حق حاصل ہے وہ اس کا جواب دے ان فیکٹ آپ کو تو ہر بندے کو ویلکم کرنا چاہیے آپ کسی گورنر کے پاس جائیں آپ کسی چیف منسٹر کے پاس جائیں آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس جائیں اسے تو آپ کو ویلکم کرنا چاہیے ویلکم کرنا چاہیے کہ آپ اس کا موقع لینے آئے ہیں نہ کہ آپ اس کی اوپر کوئی نہ کوئی غلط بات کرنے آئے ہیں آپ تو اس کی بات آگے پہنچانے آئے ہیں so he should be very welcoming اور ایک اور بات جو ہے میں اس سارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری health ہے یہ جو ہماری welfare ہے یہ جو ہمارے ہاں accountability ہے یہ سب interlinked ہے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے اور اس چیز کو basically ہمیں دیکھنا ہوگا کہ basically قوم نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو vote دی ہے بہت سی constituencies میں وہ ہمارے elected leaders ہیں لیکن بہت سی constituencies میں لوگوں نے leaders سے زیادہ عمران خان صاحب کی vision کو عمران خان صاحب کی باتوں کو عمران خان صاحب کی credibility کو دیکھتے ہوئے vote دی ہے تو honorable prime minister صاحب کو اس چیز کا definitely notice لینا چاہیے کہ it's his reputation at stake ان کی بات ہے ان کی credibility ہے کل کو جو vote پڑنا ہے اگر پی ٹی آئی دوبارہ دس بار بھی elect ہوتی ہے تو کیسے elect ہوگی؟ عمران خان صاحب کی اچھی reputation پہ ہوگی عمران خان صاحب کی worth پہ ہوگی آپ ہو گئے میں ہو گیا کوئی بھی پاکستانی ہو گئے ہم لوگ basically اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہمارے سامنے یہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا حال ہے ہمارے سامنے فلسطینیوں کا حال ہے برما کے مسلمانوں کا حال ہے در و در پھر رہے ہیں یہ ہمارا گھر ہے اسے ہم نے رائے صاحب سواڑنا ہے چلے اچھا میڈم آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ زمنی election کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو شکست کیوں ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب بہت میرے بانی آپ کی جو پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ نے گنگا رام والی بات بھی بلکل آپ کا راہی تھا جو بھی public officer ہے اس کا یہ duty ہے کہ وہ آگے سے بات کا جواب دے مجھے اس پہ پیشن ہوگا ہے آپ نے یہ ہی حصہ ہے اس پہ ضرور بات ہوگی میں آپ کو درا دوں کیونکہ اسیمبلی میں سب سے زیادہ بھی قویشنز ہوتے ہیں وہ ہارے حالت منشتر صاحب سے ہوتی ہیں اور وہ ہارے قوام دیتی ہیں اچھا آپ جو آپ نے یہ الیکشن کا کا زمنی الیکشن کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو تو یہاں پہ دونوں جو یہ کونسیٹوئرشنز تھی جو اس کی اپنا وزیرہ باد والی بھی اور دوسری بھی جسکہ والی بھی دونوں جو چیز میں آرڈی بھی عمل نوال جو وہ بہت سی جیتے تھے ایک میں میرا خیمے پچاس ہزار موتوں سے ایک بھی تالی سے اب ایک جو ہے اس میں تو وہ میرا خیمے تین یا چار ہزار موتوں کے فرق سے جو بارا این پی ہے وہ ہارے جو ان کی اپی جو جیتی ہے وہ تین یا چار ہزار تو دیکھیں نا یہ اصل یہ بات دیکھتی ہوتی کہ آپ کو کہ گورنمنٹ جو ہے اس ان ان حالات میں جبکہ ان ملک میں اتنا کرونا ہے اس کی وجہ سے اتنے مشکلات ہیں معاشر مشکلات ہیں تو ہماری کتنا وہ سکڑ گیا ہے فرق پڑھا گیا چیز کا تو یہ تو نہیں ہے کہ تالیس کی وجہ سے پتیاس ہزار کا فرق ہو گیا جوسی کو انسی ہے جیسے میں نے آپ کو رتایا ہے کہ یہ جو دو کچھ بھی ہے ابھی تو انشاءاللہ الیکشن پویشن میں اس میں ہم تو کسی میں نہ انٹرفیر کرتے ہیں نا ہمیں شوق ہے کہ کسی کو اپریشن میں لائے کبھی سپر اپریشن میں لائے کبھی کسی کو ہمارے طرح کے کوئی افرانتی نہ آجت ہے نہ ہمارے کے ذکیرے آجتے تو ہاں یہ انشاءاللہ الیکشن پویشن جو بھی کرے گا اس کے مطابق یہ ہوگا لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ مجھے کوئی بچ ساپ تھے کون اس میں دو بندوں کو بقاعدہ ان کی پو ہوا ہے تو انہوں نے فائرنگ کیا دو ہمارے بندے ماجر گیا اس کی ڈیسٹ ہو گیا جو ساپس سادہ وہ پریٹکلی نہیں وہ ایک تحریکی انصاف سے تھا اور ایک مسلم لیگ نون سے تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے کل اس بندے کو سامنے لے کے آئی پریس کانفرنس کے اندر اس بندے لے گا اگر میرے چھے بیٹے ہوتے میرے پانچ بیٹے ہوتے میں چھے قتل مسلم لیگ نون کے لئے کروا دیتا لیکن وہی رید پرسہ تحریکی انصاف میں برقرائی تھی وہ بسکا میں شبیف راہ صاحب گئے فارچودری صاحب گئے وہاں پہ آپ لوگوں نے بھی اس شخص کو بلایا ہوا تھا جس کے سات وہ اپنا زخمی شخص کو زخمی عالت میں وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا دیکھیں میری بات سنہیں وہاں پہ یہ بہت ہے یہ رانا صلاح علیہ صاحب ہوں گے آپ کو بتا ہے وہاں پہ کیا چاہو وہاں پہ کیا چاہو وہاں پہ کھیلنی کھیلیں گے اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ہو گئے الیکشن تو میشن بالکل صحیح جو دیسیجن لے گا ہم نے تو کوئی کسی پر پیشن آرہی ہیں جو بار بار آرہی ہیں اور آرہا کے دکھا رہے ہیں آپ کبھی سکریم کورٹ کو پریشن آرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ان کو ایک ایک تیر جو ان کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے ہمارے ساتھ کسی پر آرہا کر رہا ہے پھر آرہا کے ان کو بقاعدہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں غلط ہیں دی دیا یا ایس پی آرہ کے تو ان کی تو باتیں آپ چھوڑ دیں نا انہوں نے تو آجتا کبھی سچ بولا ہی نہیں نا کہ میری تو پاکستان میں چھوڑ دیں انڈیا میں چھوڑ دیں پاکستان میں کوئی جہدار نہیں اس لئے آپ مجھے ان کی خریدیبلیٹی کا نہ بتائیں آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کی خریدیبلیٹی اور ہم بھی جانتے ہیں تو یہاں پہ بھی جس کام انہوں نے یہ اتنی وہ کر کے گھنڈا غردی کر کے کیونکہ یہ خون خرابہ کرنا تو خاص ہو کہ مسلم لیگ نواز کا خاص وطیر ہے آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے اور یہ سارے یہ لاشوں کے سیاست ہیں ان کا مسئلہ ہی ہوتا ہے میں ایک ایک ایپی بی تھی کہا ہوئے تو جب شروع ہوتے ہیں اپنی مجلس کی فلان شہید ہو گیا فلان شہید ہو گیا فلان شہید ہو گیا اپنی کار کر دیگے نہیں بتانی صرف وہ لاشوں کی سیاست کرتے ہیں تو یہ اس میں ہم ایک تو انشاءاللہ جیتے ہوئے ہیں اور جب انہوں نے اتنا خود کرنے کے بعد جو ایک جوٹا سچتا وہ وہاں پر آیا تو اس میں بھی چاہت تین ازار کا دفرنس تھا یہ تو ہو گیا سمجھا آپ کی بات جہاں تک کہ حکیتی کی بات ہے میں سمجھتوں کہ ایک تو ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی سیٹ آئی ہے ہمارے جو امپیل جیتے ہیں کارک سے اور جو دوسرے ہمارے ہیں وہ بھی آپ کو آپ نے دیکھ لیا ہے جو بہت میں میں بتایا ہے کہ یہ سرط ہے ان جماعتوں میں اور پیٹی آئی میں کہ آپ اور میں سمجھتوں کہ اس میں بہت اچھی بات ہیں میڈیا ہے بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے کہ ہر بات سامنے آرہی ہے یہ وہ پریڈ کترک ساپ کے بھائی کا جو سارا سامنے آئی ہے بات اس میں تو اس میں جنرد کیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ کیونکہ آپس میں کچھ ہو گیا ہے اور میسندر سیلنگ اس کی وجہ سے پھر لوگ اس طرح کا جسپٹ سکر اٹھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آدھر بہت میں سمجھتوں کہ یہ ہمارے جنردی لیکشن ہوئی ہے کچھ ان لوگوں نے پورت اگنڈا کیا ہوا ہے سبکمبر سے کہ یہ ہو گیا یہ لوٹ وار ہو گئے گی یہ ننگائی ہو گئے گی اور دوسرا یہ کہ ہم نے کسی پر نہ پیچھرائی کیا ہے نہ ہم نے وہاں جا کہ گھنڈا گھردی کیا ہے کپ کو ہمارا اپنا پروبات ہے گورنمنٹ پیوم کر سکتے تھے ہم نے کوئی کسی خرم کریا ہے کیونکہ ہر صاحب تو وہ بہت سخت قسم کا نا پسند کرتے ہیں کسی قسم کے بلڈ شیٹ کو یا خون خرابے کو بہت اس کی انتشلات ہے تو وہ تو ساپ ستھائے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اسے باز نہیں آتے جو ان کی حیثت ہے جو ان کے حالات ہیں اسے باز نہیں آتے اور یہ جو باتے کہہ رہی ہیں اور جو بار بار آتے کہہ رہی ہیں یہ صرف الیکشن کلیشن کے پرہ شرائط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ اس میں انتہوں زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ دروب بیانی شاہدی کو کرتا ہو جو منجم نہ آگے اسے زیادہ بہت نہیں ہے چلے 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 میں آتا ہوں آپ کی طرف آسیم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زیمنی الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو شکست کیوں ہوئی آپ کے حیال میں شکریہ آمیر بہی آمیر بہی مسئلہ صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس تین سالہ دورے حکومت میں صرف عوام کو بے وقوع بنانے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام آج تک نہیں کیا اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ منگھائی کا طوفان دیکھیں اور وہ سارا ڈال دیتے ہیں پھر اتصاب پہ مشیر آپ امپورٹ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا ایک پولٹیکل سٹینڈ میں ٹائگر فورس جنیٹ کرتے ہیں دس لاکھ کی تعداد میں اور ٹوٹلی ورک اس سے کروانے کی کہ پولٹیکل ہماری پوزیشن بہتر ہو دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کسی بھی سٹیکچر سے ہٹتے ہیں تو سب سے بڑی آپ کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انتظامی امور بری طرح متاثر ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کیوں ہیں اس لیے کہ آپ پولٹیکل سٹینڈ یوز کرتے ہیں اور ٹائگر فورس سے جب کام کروائیں گے تو آٹومیٹک یہ پرابلم آئے گی اسی کے اپوزیٹ آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے لیے مہنگائی کا توفان ہے لیکن پرابلم سب سے بڑی ہے کہ خان صاحب صرف یہ ہے کہ ٹاک شوز کے اندر یا پریس کانفرنس کے اندر صرف عوام کو دوبارہ ایک نئے سرے سے ایک نئی ہوت دے دیتے ہیں کہ ہم جی اس طرح کریں گے اب دیکھیں عوام باشعور ہوتی جا رہی ہے عوام ووٹ اس کو دینا چاہتی ہے دیکھیں پچھلے ٹینیور بھی گزرے ہیں لیکن پچھلے ٹینیورز میں عوام کو کیا کیا جاتا تھا کہ عوام کے لیے ریلیف نکالے جاتے تھے عوام کے لیے سستہ پیکج نکالا جاتا تھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب بری طرح نکام ہو رہے ہیں حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو تو جتنی فنڈنگ انٹرنیشنل آئی ہے ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی اگر خان صاحب اتنے ہی آنیسٹ ہیں خان صاحب ان چیزوں کو پبلش کروائیں اس کے بعد دیکھیں کہ آپ جو چیز خان صاحب رپلائی میں بولتے ہیں اور تقریروں میں بولتے ہیں کہ ہم جی عوام کے لیے یہ یہ ریلیف لائیں ہیں تاجروں کے لیے یہ ریلیف لائیں ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس جگہ ڈیلیور ہوتا ہے یا تو ایسا ہے کہ وہ کیبنٹ کے اندر اپنے ہی بار دیتے ہیں باقی عوام کے لیے وہ پیکیج نہیں ہوتا عوام کو بے وقوع بناتے ہیں ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے ان کے بندے جس طرح باجی نے ابھی بات کی کہ جی فلاں مریم نواز ایسی ہیں فلاں بندہ ایسے اوہ اصل چیز ہے باجی تنقید کی سیاست سے ہم نکلے بار ہم ڈلیور کی سیاست میں آئیں جہاں پہ عوام کے اب دیکھیں دو سال کے بعد ایسا تنیور آنا ہی آنا ہے جس کے اندر آپ کو سپیشلی جو ہے عوام کے پاس جانا پڑنا ہے دیکھیں بیسیکلی زمنی انتخابات میں کیا ہوئے ہے کہ عوام نے یہ ووٹ کی طاقت سے بتایا ہے کہ اصل طاقت جو ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے آپ اگر اسی طرح کے اسی طرح کے مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر بیانات دیتے رہیں گے عوام کے لیے کچھ کریں گے نہیں تو عوام ووٹوں کے اختیار سے بری طرح آپ کو ناک آؤٹ کرے گی لیکن دیکھیں ہم پوزیشن پچھلی کیا دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی نون لیک جو ہے وہ پروپر طور پر منظم جماعت ہے ایک دو بیانات ایسے آئی ہیں جو اسکری قیادت کے خلاف تھے جس میں انہیں اصل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دور حکومت کے اندر آپ کو وسیع جال نظر آتا ہے روڈز کا پھر آپ کو یہ دیکھتے ہیں ہیلتھ ایشیوز کے اوپر آپ اس وقت ہسپیٹلز جاتے تھے پانچ اوپے کی پرچی کے اوپر آپ ٹوٹل ہسپیٹل سے ساری سرویسز لیتے تھے آج کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ کو ایک پرچی بیس اوپے کی آپ کی کر دیئے اس کے بعد میڈیسن آپ امرجنسی میں بھی ٹوٹلی طور پر بار سے لے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا یاسبین راشد کی ابھی آپ نے بات کی کہ ہیلتھ کے اوپر یاسبین راشد یہ وہ ہی ہیں جو بڑے بوٹ پینڈ کے میاں نواز شریف کی میاں شباز شریف کی نکل اتار کے کیچنوں میں اتنی ہوتی تھی آج کبھی وہ ہلکے میں نہیں اپنے گئی ہلکے کے علاوہ ان سے کبھی کوئی ہلکے کا بندہ ملنے چلا جاتا ہے وہ آگے سے ایسا رپلائے کرتی ہے جیسے پتہ نہیں وہ نوز بلہ نوز بلہ پتہ نہیں کون سی سپریم پاور ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہلتھ کی اوپر دیکھیں خان صاحب کے جتنے ڈسیئن ہے اس وقت جن میں وہ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ خان صاحب کو چاہیے جو الیکٹ ہوئے میں بندے ہیں ان کو چانس دیں جو ووٹوں کے اختیار سے آئی ہے تاکہ وہ عوام کے لیے کچھ کر سکے چلے اچھا اپنا طیب صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ زمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی شکست ہے یا جس طرح میڈم صاحبہ کہہ رہی ہے اپنا ایم پی اے صاحبہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بنک زیادہ ہوا ہے گجرہ والا میں ان کا ووٹ بنک پہلے کم تھا اب اس سے زیادہ ہوا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بینر ہے یا لوزر ہے دیکھیں اونر ایبل میڈم ایم پی اے صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ہر پارٹی کو کبھی اب آتا ہے کبھی ڈاؤن آتا ہے ہمارے سامنے جو ہمارا پروسی ملک انڈیا ہے وہاں یا تو ڈیکیڈز تک کانگرس کی حکومت ہوتی ہے یا پورا پورا ڈیکیڈ بی جی پی کی حکومت ہوتی ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایک بات جس سے میں میڈم اونر بل ایم پی اے صاحبہ کی اتفاق کروں گا کہ سوشل ایولز بڑائیاں دنیا میں رائے صاحب ہر جگہ ہیں آپ دیکھیں امریکہ میں بھی ٹرمپ صاحب ایسے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں جو صبح کچھ کہتے ہیں دوپیر کچھ کہتے ہیں اور شام کچھ کہتے ہیں لیکن وہاں ایک نظام ہے وہاں دس ٹرمپ صاحب بھی آ جائیں تو نظام چلتا رہتا ہے اور جب ان کے یہ مخالف اب جو بائیڈن صاحب جیتے ہیں تو اس میں ہماری نون لیگ ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو سب کے لیے بہت بڑی اگزیمپل ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے کہا کہ میرے لیے دیر آر نو ریڈ سٹیٹس اور بلو سٹیٹس دیر آر دا یونائٹڈ سٹیٹس اور ایک اور چیز جس سے ہمیں مغرب کی کامیابی نظر آتی کہ وہاں پہ ہمیشہ الیکٹ ہونے کے بعد لیڈر کہتا ہے میں ان لوگوں کا لیڈر ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا میں ان لوگوں کا بھی لیڈر ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا اور میں اب دونوں کی خدمت کروں گا تو ہمارے ہاں چاہے کوئی بھی پرائیم منسٹر بن جائے عمران خان صاحب بنے بلاو البھٹو زرداری صاحب بنے مریم نواز صاحبہ بنے حمزہ شہباز صاحب بنے کوئی بھی بنے ہمارے لیے یہی ہے کہ جب وہ اس عوضے پہ آ جائیں تو وہ قوم کی خدمت کریں یہاں پھر ہم لوگوں کو بہت زیادہ چیز دیکھنی ہوگی ہمارا کلچر چینج ہونا ہے چاہیے جس سے آپ نے بات کی کہ جی ایک نون لیگ کا قتل ہو گیا ایک پی ٹی آئی کا قتل ہو گیا آلٹی میٹلی قتل تو دونوں پاکستان کی لوگ ہوئے ہیں لیکن ان کو میڈیا کے سامنے لا کہ ان کو میڈیا ٹرائل کرنا پہلے نون لیگ کی طرف سے پھر پاکستان تیلے کے انصاف کی طرف سے کیا یہ ٹھیک ہے جی میں تو پہلی وہ بات کہنا چاہتا اب ان کے ہم تو جو ہے والد کا جو دکھ ہوتا اس سے بڑھ کے تو دکھ کسی کا نہیں ہوتا لیکن ان کے والد نے بھی یہ کہا دیکھیں آپ کی جو بات ہے نا اس میں یہی میں آگے بڑھاؤں گا اسے کہ آلٹی میٹلی لاس پاکستان کا ہے آپ دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی پوری جو کیمپین تھی اس میں تل خرویہ رکھا جو ہے ہیلوی کلنٹن صاحبہ کی طرف لیکن جس رات وہ الیکشن جیتے ہیں اور اپنی وکٹوی سپیچ کی ہے تو انہوں نے بار بار ہیلوی کلنٹن صاحبہ کو ٹریبیوٹ دی ہے ہم ویسٹرن کلچر میں دیکھتے ہیں کہ جو نیا کپل وائٹ ہاؤس میں آتا ہے یا ٹین ڈاؤننگ سٹویٹ میں آتا ہے وہ جانے والے کپل کے لیے اپنے ساتھ گفٹ لے کے آتا ہے فلاورز لے کے آتا ہے اور ہمارے ہاں ایک اور کلچر بہتر ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی کلچر ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون ہو تحریک انصاف ہو اے این پی ہو پیپلز پارٹی ہو اگر آپ الیکشن ہار گئے ہیں آپ ریزلٹ ایکسپٹ کریں آپ دوسرے کو کانگریجولیٹ کریں بیسٹ ویشز دیں آپ کی بھی تہنہ آ سکتی ہے آپ محنت کریں یہی پاکستانی عوام ہے جو آپ کے ہاتھ بھی چونتی ہے آپ پہ پھولوں کی پتیاں بھی پھینکتی ہے آپ کی گاڑیوں کے آگے کھڑے ہو کے نعرے بھی لگاتی ہے تو دیز آر آر پیپل اور ہمیں ہی ان پر انویسٹ کرنا ہے میڈم آپ کومنٹ کر دیں آپ نے اپنا حاصل بنشار صاحب کی بات سنی تیوب صاحب کی بات سنی اگر آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں تو کر دیں بلکل جی بلکل یہ تو انہوں نے جو آخر بھائیوں میں نے تو ایسی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا جی ٹرمپ آئے یا بائی دن آئے کیونکہ ان کا نظام اپنی جڑا پیر ہے نظام کیسے بنا ہے پچھلے دو سو سال سے ان کا نظام جو ہے وہ اس لیے طلب بنا ہے کہ جو ان کا ٹاپ تھا یا جو تھے اپنے ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے اپنے ملت پر سوچا اور انہوں نے اپنی جیبے نہیں بھائی پھر آپ پال پر کہتے ہیں کہ ان کا نام کی تو ہمارا تو نظام ہی ہے نظام ہی تو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دارے پاکستانیوں کے ساتھ ہم اتنی مشکل میں ہیں یہ جب آپ اتنی زیادہ نظام آپ کا بدر جوا ہو کے سوائے اپنی جیبے بھرنے کے اور کرپشن کا جھوٹ کہ کچھ کا راہ اور معاشرہ جوا تو کرپشن کو بھی ایکسپ کرنا چھو کر دیں تو اس نظام کو آپ بتائیں کہ بدلنا کسی کے لیے آپ دو تھائی سال کی بات کر دیں انہوں نے صحیح کا ڈیکیٹ کی بات تھی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ نظام جو ہے یہ ہمارا پہلے دن جس دن ساتھ ہب گئے اسمبلی میں کس قدر ان لوگوں نے شور اور موزینہ ان کو تقریر نہیں کر دی تو یہ ہمیں کیوں بتا رہے آپ کے یہ کیونکہ ان کو بتا تھا کہ یہ بندہ پر ایک ایسا آگیا تھا جو ہمارے آپ پاسے مقوقعات ہیں وہاں کو آرے ساتھ مدال اس کو شروع ایک پہلے دن انہوں نے بتا رہا کہ کبھی کم حضر ملک میں اکتے ہیں کیا سا پہلے دن کیا ہے اس نے یہ کیا تھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے سا پہلے دن انہوں نے یہ تو کی کو بتا تھا کہ کہ ہم جس کبھی ہوں گے نہیں ہم کی تک ہے نہیں آپ پاکستان کے ذر ہم تو یہی سارے ایڈیز تیارتی ہیں لیکن نظام نظام یہ نظام جو میرے بھائی نے کہا اس کا نظام ایسا ہے یہ نظام کب ہمارا کیسے ٹھیک ہوگا چاہے وہ کوئی ایمنیس ہو چاہے کوئی کوئی بیروکرٹ ہو کوئی کسی پر پبلک مارا جب تک کہ نظام ہمارا اس کو اتنا زیادہ ہی میں اس کا شرازہ دکھر چکا ہے اتنا شرازہ دکھر چکا ہے کہ اسی کو جب ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں پھٹے دے رہے ہیں جس طرح آپ نے نظام کی بات کی کہ نظام کے اندر خرابیاں ہیں بیروکریسی کے اندر خرابیاں ہیں ہیلتھ کے اندر خرابیاں ہیں کوئی کسی دیپارٹ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہمارا کام ہوتا ہے نشان دے ہی کرنا ہم نے آپ کو نشان دے کی ہم نے ایم ایس گنگا رام ہسپیٹل کے بارے میں آپ کو بتایا آپ اس پر ایکشن لینا نہ لینا اپنا آپ کا کام ہے اور میں بلکل آپ کے ساتھ ہوں تو بلکل ہر ایک جو بھی تو پبلک آفیسر ہے اس کا ایک ڈیوٹی ہے کی وجہ سے آپ نے بہت اچھا کیا اور یہ بات آپ کے آواز جائے گی میں بھی جب میں یہ موقع ملے گا انشاءاللہ کارمائیوں سے ہمڈی ہو میں بھی اس کا ذکر کروں گی تو میں بتا رہی کہ یہ نظام اگر جگہ پہ ہو تو پھر جیسے بھی لوگ آئے نا اس کا خارجات ہے لیکن جہاں نظام کو ختم ہی کر دیا گیا ہو کسی بھی جتے بھی جائے دارے ہیں سیاسی ان کو ختم کر دیا گیا ہو سپریم کورٹ کے حملے کیے گئے ہو ہر وقت اس کے آپ نے اپنی فارس کے امارے میں بہت بھولا کہے گیا کہ ہر وقت ایسا نظام آپ نے شرازہ بھی کیا دیا توی ملکہ تو اس کو سمیٹھے 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 آمیر بہت تائم لگتا ہے اور یہ جو ہے کہ اس کو یہ ہے کہ جب نظام مضبوط ہو جائے گا پھر چاہ امران خان آئے کوئی اور آئے تو پھر ہمارے ملکہ وہ انشاءاللہ اپنے ایک جراستہ بھی چلے گا جو بھی چلنا چاہیے اس وقت ہمارے ملک میں توٹل انارکی یہ لوگ چھوٹے گئے ہیں کوئی بھی ایک بھی اب مجھ کو بیتوں میں بتا دے ہیلتھ منسٹر رانہ کا بھی لگایا نہیں تھا پجاب کا ہیلتھ کے جہاں بات کر رہے ہیں کہ پچیس روپے پچیس روپے پچیس روپے پہنی پولنسی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی تو ہم نے خیر بھی ہلتھ کارڈ جیے ہیں سب کو انشاءاللہ پجاب کے اس سال کے انڈے میں پجاب کے ہر ایک بندے کو جہاں ہلتھ کارڈ ملیں گے اور مرمانہ کی میری سب بیٹی ڈاکٹر کی میڈیا پتہ ہے کہ میں کو حالت سے وہ پہتی تھی یا رنگل جی تھی شیخ اکرہ میں وہ پہتی تھی کہ رات کو ہمیں سیزیرین اور پیشن کرنا پڑتے ہیں تو ہم موبائل کی بچی کو در کے آئے ہیں وہاں ڈاکٹر نے پتال دیئے چلے چلے مہدر آپ کا بہت شکریہ چلے مہدر آپ کا بہت شکریہ نیکس پر ہاں ختمی اشار صاحب کون تھی جنت کی باپر پارے سے یہ تھا جسنا بنا ہمارے ہلتھ کا سسنم تھا اور اب آپ سننے کے کرونا کے باوجود ہم لوگوں نے کس طرح اس سے پھر بھی ہم اس کو بےتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باجی خان صاحب ساروں کے وزیر عظم ہیں ساروں کے وزیر عظم بنے نہ کہ خالی طریقہ انصاف کے بنیں باجی اس کی اوپر ایکشن لے نا گنگا رام کی اوپر ہمیں بھی پتا چلے تحریک انصاف کچھ کرنے والی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں اگر وزیر عظم ساروں کے ہے تو ہمیں اس پر ایکشن لے کے بتائیں جس طرح گزرنے کے باوجود ہماری جو ہے پھر بھی ہماری جو معیشت اور گسری کی پرہ جاری ہے انچانا اور جائے گی اور بات دیکھے گئے انہیں مرد پاکستانی کو کچھا اعتبار ہے اس حقومت میں کہ وہ ماشا نادیجی سے نکاور کے بھی اپنے تاثر بھیج رہے ہیں بہت سے بھی اپنے ہموں بھیج رہے ہیں جتنے بھی اپنی انکی ہے باجی پبلیش بھی کریں تاکہ عوام کو بھی پتا چلے کہ آپ کو فنڈز آ رہے ہیں وہ پبلیش کروائیں تاکہ عوام کو پتا چلے کہ تحریک انصاف بھی کچھ کر رہی ہے آپ کو جائز پیٹی سائز کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے لیکن دوست کی مشکلات بھی دیکھنے چاہیے سمر جو ہونا چاہیے چلے آپ کا بہت شکریہ میرے پاس اپنے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ پانچ سال جب ہوئے ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ملت دیا ہے اس کی دیریکٹی چلے آپ کا بہت شکریہ ہماری جو یہ جتنا بھی نظام ہے چلے بہت شکریہ آپ کا میرے پاس پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پرگرام دیکھا میں نے ایم ایس گنگرام ہسپیٹل کے بارے میں آپ سب کو بتایا سب ناظرین کو بتایا یہاں پہ جو کسی کی عزت کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ میری اپنی سیلف رسپیکٹ کا معاملہ نہیں ہے یہاں بائیس کروڑ عوام کی بات ہے ہم جنللس آپ عام عوام کے بات کرتے ہیں آپ عام عوام کا سوال کرتے ہیں اگر اس طرح کے بد زمان اور اس طرح کے بد تمیز لوگ جو ہے بیروکریسی کے اندر یا ہیلتھ کے اندر لوگ موجود ہوں گے تو میرے خیال میں یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر سروائیول کرنا مشکل ہے ہمارا کام ہے حکومت کو بتانا کہ یہاں پہ برائیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہیں آگے ایکشن لینا نہ لینا یہ حکومت کا کام ہے اب اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کا پروگرام کیا اس پہ کتنا عمل درامت ہوتا اور ہمارے منسٹر صاحبہ ہمارے سی ایم صاحب ہمارے پی ایم صاحب اور سیکریٹری جو سپیشل ہیلتھ ہیں وہ کتنا ایکشن لیتے ہیں اس پہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اب تک لیے اتنا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ